اسلام علیکم ورحمت اللہ تمام بیکیور بھائیوں کو میری طرف سے پیار بڑا سلام ہم راجستان خوٹہ بارہ میں اس وقت اپنی بکسوں کو لے کر آئے ہیں یہاں پہ ایک سمسیہ ہمارے ساتھ کہ ہم ہر سال یہی سوچتے ہیں کہ ہم سرسوں پہ جائے اور اپنی مکھی کو جو کہ ہمارا بڑا یہاں پہ سرسوں کا سرسوں کا کہ اپنی مکھی کو بنائے لیکن ایک ہمارے ساتھ یہ انہونی ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ پیسٹیسائیڈز کا جو زور ہے وہ بہت ہماری انڈرسٹری کو پرابابت کر رہا ہے اس ٹائم کیونکہ ہم ابھی یہ مکھی تو بننے پہ تیار ہی نہیں ابھی ہم یہ شروعات ہی لمحات میں ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسی زہریلی پیسٹیسائیڈز کو جو سپرے چھڑکتے ہیں چاہے دھنیا ہو یا سرسوں ہو جسے ہماری کالنیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہم مزارش کرتے ہیں کہ جینڈ کے گورنمنٹ سے کہ ہم بہت دور دور سے جیسے پنجاب کے ہیں یوپی کے بی کی پر ہے جینڈ کے کے بی کی پر ہے ہزاروں کلومیٹر دور آتے ہیں یہاں پہ مخیوں کو بنانے کے لیے لیکن اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ سرسوں ہے اس سے یہ بڑی امید ہوتی ہے ہمارے کے سب سے بڑا کراپ ہمارا یہ ہے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا دھنیا بھی ہوتا ہے لیکن پیسٹیسائیڈز کا اتنا یہ دباؤ ہے اس پہ ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی ایک دو سال یہ حال چلا تو یہ سب مخیاں جو ہے یہ ختم ہونے پر آ جائے ہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ بڑا ہی مہربانی اس پہ زور دیا جائے چاہے اپنے راجستان میں اس بات کو ان کے ساتھ ٹائ اپ کرے اس گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ جو پیسٹیسائیڈ سے زہریلی پیسٹیسائیڈ سے ان کا جو استعمال نہ ہو اس وجہ سے ہم اس انڈسٹری کو بچا سکتے ہیں کیونکہ بہت بے روزگاری حد تک اس نے دور کیا تھا اس کام میں بہت سارے لوگ اس سے وابستہ ہیں بہت ساری مطلب فیملیاں اس سے وابستہ ہیں ہزاروں پڑوڑوں کا جو ہمارے پاس اس وقت بی ووکسز ہیں بہت لاس میں جا رہے ہیں ہم اس وقت پور رہے ہیں جس کا یہ حال اس وقت یہ پرزنٹ ٹائم ہے صبح صبح کا حال ہے یہ لگ بگ لگ بگ ایک کالنی میں چار پانچ فریم بلکل ہی ڈیڈ ہو گئے جو مکہ مکھی بنانے میں ہمیں ڈیڑھ مینہ لگا ہے اس کو تو ایک دل میں ختم ہو گیا کام اور یہ جو ہے یہ نقصان بچانے کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اپنی جے کے گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ راجستان گورنمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کو اس مسئلے کے زمینداروں کو خاص کر کہ وہ اپنے 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 اگری کرچر والوں سے ایک رائے لے لیں کہ جو بھی ہم دوائے اس پر چھڑکتے ہیں وہ کس ٹائم ہم چھڑکیں اکثر لوگ ہم نے یہاں دیکھا کہ دس بجے کے بعد وہ چھڑکتے ٹل تین دو پھر تین بجے اگر بائی دیوئے چھڑک نہ ہوگ تو کم ماترہ میں اس کا وہ ریشو ہونا چاہے سب سے پھلے اگر میں بتاؤں کو جو مکھی ہے جس سانٹی کی حصہ بگر دیکھا جائے اس کا ان سے رہلے اگر کوئی بھی روگ اس میں لگ جائے تو مکھی بیٹھنے سے وہ کم سے کم اسی پرسن روگ ختم ہو جاتا ہے پھر دوائے چھڑکنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا یہ کب دماغ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ نی جی اب دوائی سے سب کچھ ہو جائے گا ہم زمینداروں سے بھی گزارش کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتے ہیں اپنے انڈیا گوھرمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کم سے کم اس کے اوپر ایک کیمپ چلا ہے ایویرنس کیمپ سٹارٹ کر لیں تاکہ زمیندار تھوڑے ایویر ہو جائے کہ مکھی کا نقصان اگر مکھی یہاں سے ہٹ گئی دنیا سے ختم ہو گئی تو یہ فاصلیں کچھ بھی نہیں بنیں گے اس بات کو زمینداروں کو ذہن میں رکھنا ہے مکھی اگر جیویت ہے تو ان کی فاصل ان کی اگری کرچ ٹھیک ہے تو جناب باقی زیادہ میں کیا کہوں گا سب لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات آگے تک پہنچ جائے اسلام علیکم